ایران نے دمشق میں ایرانی کاؤنسل خانے پر حملے کا جواب دے دیا ایران کے اسرائیل پر ڈرون اور کروز میزائل سے حملے پچاس فیصد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرنز بچ گئے اسرائیل کا کئی ایرانی ڈرونز اور میزائلز کو تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کے تجمعان نے کہا کہ ایران نے دوستوں سے زائد ڈرونز اور میزائل داگے ایرانی حملوں میں ایک لڑکی زخمی اور ایک فوجی تنصیب کو معمولی نقصان پہنچا ہے امریکی سیکیورٹی ذرائق اردن کی سرحد پر متعدد ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ اردن کے جیٹ تیاروں نے بھی شمالی اور وسطی اردن سے اسرائیل کی طرف جاتے درجنوں ایرانی ڈرونز مار گرائے برطانیہ نے بھی کئی جنگی اور ری فیولنگ ٹینکر تیارے خطے میں بھیج دیئے برطانیہ حکومت کے مطابق تیاروں کو فضائی حملے روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے اسرائیل نے ایرانی حملے پر سلامتی کاؤنسل کے اجلاس کی درخواست کر دی ایرانی حملے پر سخت جوابی کارروائی کرنے کا اعلان اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے جنگی کابینہ کو ایرانی حملے پر عدی عمل دینے کا اختیار دے دیا اسرائیلی وزیر آزم نے کہا ایرانی حملوں کا مو توڑ جواب دیں گے اسرائیل ہر قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے ایرانی ٹرونز کے حملوں کے بعد اسرائیل نے ملٹری ائر ڈیفنس سسٹم لانچ کر دیئے اسرائیل نے ایرانی حملے سے محفوظ رہنے کے لیے آئین ڈوم بھی لانچ کیا مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے آسمان پر کئی ڈرونز کو مار گرایا گیا امریکہ، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مضمت امریکی صدر جو بائیڈن کی قومی سلامتی کاؤنسل سے مشاورت مختصر وقفے کے بعد دوبارہ شروع امریکی صدر نے جاری کردہ بیان میں اسرائیل کی مکمل حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے یہ تنازہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے امریکہ کو دور رہنا چاہیے اقوام متحدہ کے ایرانی مشن کا بیان کہا ایران کی اسرائیل کے خلاف واجی کارروائی دمشق میں ایرانی کاؤنسل خانے پر اسرائیلی جاریت کا جواب ہے اس جواب کے بعد معاملے کو ختم سمجھا جا سکتا ہے ایرانی مشن نے مزید کہا کہ اگر اسرائیلی حکومتیں کوئی اور غلطی کی تو ایران کا رد عمل مزید سخت ہوگا ایران نے اسرائیل پر حملوں کے بعد اردن کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی اشارہ دے دیا ایران نے اردن کو خبردار کرتے ہوئے کہا اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کریں گے ایران کے متعدد ڈرونز کو اردن تیاروں نے تباہ کیا تھا ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکہ کو اسرائیل کی حمایت نہ کرنے کا مشورہ کہا امریکہ ایران کے مفادات کو نقصان نہ پہنچائے ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکہ تیاروں کا غزہ سے انقلہ غزہ جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی لڑاکہ تیاریں غزہ میں موجود نہیں ہیں سعودی عرب کا خطے میں فوجی کشیدگی بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار سعودی عرب کی تمام فاریکین کو انتہائی حد تک تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کہا تمام فاریکین خطے اور اس کے لوگوں کو جنگوں کے خطرات سے بچانے کی کوشش کریں مصر کا بھی خطے اور عوام کو عدم حصہ کام کشیدگی سے بچانے کے لیے فاریکین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز کی اسرائیل پر ایرانی حملے کی مظامت فاریکین سے فوری جنگ بندی کی بھی اپیل کہا کسی بھی ایسی کارروائی سے گریز کیا جائے جس سے بڑے فوجی تصادم کا خطشہ ہو ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ممالک نے اپنی پروازوں کا رکھ موڑ دیا کوئیت نے کشیدگی والے علاقوں سے تمام پروازوں کا رکھ موڑ دیا سویس انٹرنیشنل ائر لائنز نے بھی تل عبیب کے لیے اپنی سروس موطل کر دی امریکہ کی یونائٹڈ ائر لائن نے نیو یورک سے تل عبیب کے لیے متعدد فلائٹس منسوک کر دی ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد اسرائیلی دارالحکومت تل عبیب میں افراد افری ایرانی اور حماس ذرائع نے ویڈیوز جاری کر دی ایران کے اسرائیل پر حملے پر ایران اور لبنان میں جشن اگر میں امریکہ کا صدر ہوتا تو اسرائیل پر ایران کبھی حملہ نہ کرتا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ریاست پینسلوینیا میں جلسے سے خطاب میں کہا اسرائیل پر حملہ اس لیے ہوا کیونکہ موجودہ حکومت نے بڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا اس معاملے میں موجودہ حکومت نے جو کمزوری دکھائی ہے وہ ناقابل یقین ہے آئی ایم ایف سے نئے قرص پروگرام پر مذاکرات کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب وفد سمیت آج امریکہ روانہ ہوں گے ایم ڈی آئی ایم ایف پریسٹلینہ جارڈ جیوہ سے ملاقات کا امکان مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں گے وزیر خزانہ معاشی ٹیم کے حملہ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں بھی شریک ہوں گے آئی ایم ایف کی ایم ڈی نے کہا تھا پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کامیابی سے پورا کر رہا ہے پاکستان کی معیشت قدر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور اس کے ذرے مبادلہ زخائر میں اضافہ بھی ہو رہا ہے پیپلز پارٹیز زلفکار علی بھٹو کی برسی کا جلسہ آج گڑی خدا بکش میں کرے گی وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت مزار کمیٹی کا اشراس برسی کی انتظامات سیکیورٹی اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا وزیر علیہ سندھ نے مزار کے ارد گرد واؤک تھو گیٹس کی تعداد چالیس کے بجائے چھپن کرنے کے احکامات جاری کر دیئے جلسے کے دوران بجری کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے چیف میٹرالوجس کی وزیر علیہ سندھ کو موسم پر بریفنگ لارکانہ میں اتوار کو ہلکی بارش اور تیز ہواوں کی پیش کوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی کرپشن پرسیپشن انڈیکس رپورٹ دوبارہ شائع کی جائے ادیہ کو کے پی کے میں تیزے نمبر پر کرپٹ ادھارہ قرار دینے پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ محمد ابراہیم خان نے بطور چیف جسٹس آخری فیصلہ جاری کر دیا تحریح ریح حکم میں کہا گیا کہ رپورٹ میں جو ڈیٹا موجود نہیں وہ شامل کیا جائے اور حقائق پر مبنی رپورٹ شائع کر کے چوبیس اپلل تک ریجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے پاس جمع کرائی جائے سروے کے دوران مسترد فارمز کی مچموعی تعداد بھی رپورٹ میں شائع کی جائے رپورٹ پڑھنے والوں کے لیے کوئی ابحام نہ چھوڑا جائے پنجاب اور بلوچستان میں توفانی بارشوں نے تباہی مجا دی آسمانی بجڑی گرنے سے پچیس افراد جان سے گئے پنجاب میں سترہ اور بلوچستان میں آٹھ افراد جان بھاک ہوئے بلوچستان میں ندی نالے بھپر گئے توبہ چکزائی میں گاڑی اور ٹریکٹر ٹرولی ریلوں میں بہ گئی تمام افراد کو باحفاظت نکال لیا گیا اولوں کی برسات سے سیب چہری بادام اور خوبانی کے باغات اور سبزیوں کی فصلوں کو نقصان پہنچا خیبر پختونخواہ کے دریائے پنچکوڑا میں بھی سلابی صورتحال متعدد مکانوں کو بھی نقصان پہنچا کالام کے پہاڑوں پر وقفے وقفے سے بھرپاری سواد کے علاقے بہرین میں شدید بارش وقفے بعد پاک فوش کا ریسکیو آپریشن آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں بھی موسلہ دھار بارش نالے میں سیاہوں کی گاڑی بانی میں کے تیز بھاہوں کی زد میں آ گئی لوگوں نے گاڑی میں سمار افراد کو بچا لیا سندھ کے کئی شہروں میں بھی بارش سیدہ باد میں قومی شہرہ پر مختلف فادسات میں 35 سے زائد افراد زخمی ہو گئے کراچی میں آج سے بارش کا امکان ماہرین کے مطابق ویلے سسٹم میں 15 اپرل تک ہلکی سے محتدل بارش ہو سکتی ہے دوسرا سسٹم 17 اپرل کو داخل ہوگا 17 اپرل سے تھنڈر سیلز بن سکتے ہیں 18 اور 19 اپرل کو گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان رہے گا اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا 15 مرد اور چاروں تھے ہم لوگ جا رہے تھے ایران کوئٹہ سے ہم بس میں سوار ہوئے بس میں تقریباً کچھ سکتر آتا ہے تو یہ جوشکی کے پاس کچھ پوشپنے جو ہیں وہ گھڑی پہ آئے ہیں انہیں آٹھ جنہوں بندوں کو نیچے ہوتا رہے ہیں بس والے کو آیا کہ آپ کا گھڑی آگے لیچے تو وہ نیچے ہوتا رہے ہیں وہ نظر آ رہا تھا فائر کے واضح ہی ہے نوشکی میں دہشت گردوں نے نوہ مسافروں کو بس سے اتار کر قتل کر دیا ایک مسافر کے مطابق نقاب پوش افراد بس میں داخل ہوئے مسافروں کو اتارا ڈرائیور کو گاڑی آگے لے جانے کا کہا گاڑی چلتے ہی باہر سے گولیاں چلنے کی آواز آئی جام بہاک افراد میں چھے کا تعلق منڈی بہاودین دو کا گجاوالا اور ایک کا تعلق وزیر آباد سے تھا گجاوالا اور وزیر آباد کے تین افراد یورپ جانا چاہتے تھے منڈی بہاودین جام بہاک افراد کے اہل خانہ غم سے نٹھار بس کوئٹا سے ایران جا رہی تھی جام بہاک نو افراد کی نماز جنازہ کوئٹا پولس لائنس میں ادا کر دی گئی وزیر آلہ بلوچستان نے کہا کہ پاکستانیوں کا خون معاف نہیں کریں گے دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے وزیر آزم شہباز شریف نے نوش کی واقعی کی رپورٹ طلب کر لی کہا کہ رنج کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی وزیر داکلا موسی نکمی نے کہا قائد آزم کے پاکستان میں ایسے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں ہے وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے کہا پاکستانی ایک قوم ہے اور ایک رہیں گے وزیر آلہ قیبر پختون کا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنانا غیر انسانی فیل ہے وزیر آلہ سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کے امن اور اس کی خوشحالی کے دشمن ہیں نفرت کی فضاء قائم کرنے والوں کیلئے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا سعودی عرب نے دل کھول کر پاکستان کا ساتھ دیا بہت جلد آلہ سطح کا سعودی وفت پاکستان کا دورہ کرے گا وزیر آزم شہباز شریف کا اسلام آباد سے میں سیرت میوزیم کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب حالیہ دورہ سعودی عرب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ولی اہر محمد بن سلمان نے ان کے وفت کی بہت پذیر آئی کی اور کہا کہ پاکستان ان کے دل کے بہت قریب ہے فیصل مسجد سے لے کر سیرت میوزیم کے قیام کے منصوبے پاکستان سے سعودی عرب کی محبت کا عملی ثبوت ہے کراچی میں سٹریٹ کرائم پولس کے لیے بڑا چیلنج بن گیا اس سال اب تک 69 شہری ڈاکوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں پولس ٹریٹ کرائم روکنے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اس کے لیے سوسائیٹی کو بھی پولس کی مدد کرنا ہوگی ملزمان عدالتوں میں شہریوں کی جانت سے شراغ نہ کی اچھانے کی وجہ سے زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں جی او نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکیٹی کے دوران قتل تحقیقات کے لیے نئے افسران پر مشتمل ٹیم بنائی گئی ہے جلد دھوس پیش رفت نظر آئے گی میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے آپ کو در کس چیز ہے ہم تو نکلے ہیں ایک جہاد پہ اور وہ جہاد ہمارا ہے اپنے حقوق لینا اپنے آئین کا امران جو بھی تھا کل آج وہ پارلیمنٹ کا سب سے مضموط پارٹی کا رہبر ہے یہ اس کا حق بنتا ہے اس پارلیمنٹ کی ذمہواری بنتی ہے کہ وہ ایک ریزولوشن کے ذریعے امران اور ان کے ساتھیوں پہ جو کیسز ہیں وہ وڈرا کریں اپوزیشن اتحاد کا حکومت کے خلاف بلوچستان سے جلسوں کا آغاز پشین میں جلسہ عام سے خطاب میں اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا امران خان پارلیمنٹ کی سب سے مضبوط جماعت کے لیڈر ہیں ان کے خلاف مقدمات واپس لیے جائیں تحریک انصاف کے عمر ایوب نے کہا حکمرانوں کو ڈر کس بات کا ہے ہم تو آئین کے تحفظ کا جہاد کرنے نکلے ہیں سردار اختر منگل نے کہا فارم سنتالیس کی حکومت کو مسترد کرتے ہیں شمن میں ہونے والا جلسہ ریت کی طوفان سے متاثر رہا تیز اور گرد آلود ہواں اور بارشوں کے دوران رہنماؤں نے خطاب کیے عمر ایوب نے موسی نکوی کو مصنوعی وزیر داخلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ناک کے نیچے پاسپورٹ آفس میں یہاں کے لوگوں سے ایک ایک لاکھ روپے رشوت لی جا رہی ہے شیر افضل مروت نے کہا ملک میں لاوہ پک رہا ہے اور حکمران آتش فشا کے اوپر بیٹھ کر خکا گھڑ گھڑ آ رہے ہیں نون لیگ کے رہنماؤں سینیٹر دلال چہدری نے کہا پشین کے جلسے سے ہی ثابت ہو گیا کہ اپوزیشن کی تحریک شروع ہوتے ہی ناکام ہے یہ جلسوں میں عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں ان کا جلسہ سے ایک کرسی کے حصول کی کوشش ہے ناکام جلسے میں ایک سیاسی رہنماؤں کے خلاف نارے بازی افزوزناک ہے عوام گالم گلوچ کی سیاست نہیں اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو کیا عوام آج تک اس کا خمیازہ بگت رہے ہیں چیف جسس پشاور ہائی کور جسس محمد ابراہیم خان آج سے ریٹائٹ ہو گئے الودائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا سیاسی مقدمات بھی عدالت میں آئے اور ہم نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے اکترس سال کے قریرے میں کبھی اپنی ذات اور اہل خانہ کے لیے فائدہ نہیں لیا پشاور ہائی کورٹ کے نامزہ چیف جسس اشتیاک ابراہیم نے کہا چیف جسس محمد ابراہیم خان نے قانون کی حکمرانی کے لیے کام کیا ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا کراچی سے فیصل آباد جانے والی ملت ایکسپیس میں خاتون پر تشدد کرنے والے پولس اہلکار کی زمانت ہو گئی حیدر آباد کی عدالت نے پینتیس ہزار روپے کے ایوز ملزم کے زمانت منظور کی ٹرین میں خاتون پر ملزم کے تشدد کی ویڈیو سامنے آئی تھی مقدمہ درش کر کے ملزم منیر حسین کو گرفتار کیا گیا تھا ڈی آئی جی ریلویس کے مطابق یہ واقعہ ساتھ اپریل کو حیدر آباد اسٹیشن کے قریب پیش آیا تھا کانسٹیبل کے ریزرویشن کے بغیر بیٹنے پر خاتون پر اتراز کیا ریلویس ذرائع کا کہنا ہے ریلویس پولس کو ٹکٹ چیک کرنے کا اختیار نہیں ہے غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری دیر البلا غزہ شہر اور المسائرت کیمپ پر بمباری ایک ہی خاندان کے پچھس افراد سمیت تیس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اسرائیلی بمباری سے غزہ کی القصہ مسجد کو بھی نقصان پہنچا مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کا فلسطینی ٹاؤن پر دھاوا چھے فلسطینی زخمی متعدد املاک کو آگ لگا دی کینیڈا کی میڈل یونیورسٹی میں تلبہ نے یونیورسٹی کی تیس امارتوں کی نام تبدیل کر کے اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والے غزہ کے علاقوں سے منصوب کر دیے لندن میں فلسطینیوں کے حق میں ہزاروں افراد سرکو پر نکل آئے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کے دوران مظاہرین کا برطانیہ سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ اور پاکستان کے خلاف پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم آج رات اسلام آباد پہنچ رہی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ابتدائی تین ٹی ٹوئنٹی میچز راولپنڈی میں اٹھارہ پیس اور اکیس اپریل کو کھیلے جائیں گے آخری دو میچ پچیس اور ستائیس اپریل کو لاہور میں ہوں گے